رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے جس نے قرآن شریف کا یک حرف پڑھا اس کے لئے یک نیکی ہے اور یک نیکی کا عجر و ثواب دس نیکی کے برابر ملتا ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہماری ہدایت کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے لیکن جس دن مسلمان نے قرآن حکیم کے حکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کی ابتداء کرنا چھوڑ دیا حاکم سے محکوم ہو گئے خوفوں کی امامت چھین لی گئی زلط و رسوائی تباہی اور بربادی مقدر بنی آج ضرورت ہے ہم علم دین حاصل کریں گھر میں دیندار ماحول بنائے خود دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی چلائے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین خرآن پاک پڑھتے وقت دل میں یہ خیال رہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اس نے حکم دیا ہے کہ تم میرا کلام مجھے سناوو کہ تم کیسے پڑھتے ہو میں اس کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور وہ کان لگا کر سن رہا ہے خرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے اور اسے دونوں جہان کی زندگی کی کامیابی کا میار بنایا گیا ہے لہٰذا اس کو سیکھنا اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑے عجر و سواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کریں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آئیسے ویڈیوز کے لیے اقرام ان قلب چانل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیران کثیرہ